بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ عمران خان کو ملک سے فوری طور پر چلے جانے کا حکم کس نے دیا کس کے ذریعے دیا یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری آپ کہہ لیں ایک خبر ہے اور اس پر ابھی تک عمران خان کا موقف کیا ہے اس خبر پر یا اس خبر کے حوالے سے آپ کو تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دو بڑے سیاسی رہنماؤں کی بیگمات کی ظلم کی داستان یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی مظلومیت یا ان کی بیبسی کی داستان آپ نے ایک ویڈیو بیان دیکھا اور سنا ہوگا جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی کی اہلیہ نے ایک یا دو دن پہلے جاری کیا آبیسلی وہ پردہ دار خاتون ہیں اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ان کو بتاتے چلے کہ چودری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہیں اور انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ پہلی مرتبہ کیمرے پر یا میڈیا کے سامنے یا قوم کے سامنے آ کر یہ بیان دے رہی ہیں اور وہ اس لیے مجبور ہوئی ہیں کہ انہوں نے چودری پرویز الائی جو کہ آج کل لاہور کیمپ جیل میں مقید ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا خدشات کا اظہار کیا ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں جیل میں کہ انہیں ان کی عوضے یا مرتبے کے مطابق بی یا سی کلاس تک نہیں دی گئی چھوٹے سے سیل میں انہیں رکھا گیا ہے ان کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں انہیں پجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے کر جایا گیا وہاں بھی ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ دھورے کیے گئے فوری طور پر میں جیل منتقل کیا گیا تو انہوں نے اپنے اس ویڈیو بیان میں پوچھا اس وقت کے حکومتی رہنماؤں سے اداروں سے کہ ان کے ہزمنٹ کا قصور کیا ہے کیا یہی قصور ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا امران خان کے ساتھ کڑے ہیں کیا انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے میں محترمہ جو اہلیہ ہیں چودری پرویز الہی کی میں ان کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ان کے خاندان پر جو کرب گزر رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ظاہر ہے وہ امر مجبوری وہ میڈیا پر آئیں کیمروں کے سامنے آئیں انہوں نے اپنا یہ ویڈیو بیان جاری کیا کیونکہ بقول ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا یہ جو ویڈیو بیان ہے وہ ان کے صاحبزادے مونس الہی نے ٹویٹر پر جاری کیا مونس الہی یہ جو کچھ پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے کلی طور پر اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ مونس الہی جو پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں خود سپین میں بیٹھے ہوئے ہیں بقول شخصے ایک آیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں مختلف ریزارٹس پر جاتے ہیں حالہ گلہ پارٹی گواہ ہیں وہ چارٹڈ تیاروں میں وہ سفر کر رہے ہیں لیکن والد پر کیا گزر رہی ہے وہ سپین میں بیٹھ کر اس کا رونا رو رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ مونس الہی کی وجہ سے پرویز الہی نے آخری یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ افتار سے پہلے اپنا روزہ توڑا اور پھر وہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہ شاید اب ادا کرنے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ چوہدری پرویز الہی کی اہلیہ یا مونس الہی شاید وہ لمحہ بھول گئے وہ دن بھول گئے یکم جولائی دوہزار انیس کی بات ہے جس دن رانہ سناؤلہ کو ایک فرضی جالی جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا اور رانہ سناؤلہ پر پندرہ کلو گرام ہیرون ڈال لی گئے اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلی مرتبہ رانہ سناؤلہ کی اہلیہ وہ کیمرو کے سامنے آئیں اور انہوں نے اسی طرح کی فریاد کی کہ انہیں کئی دن سے وہ جیل کے ساری ساری شام رات تک وہ جیل کے باہر موجود رہتی تھی اور کہتی تھی انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا رانہ سناؤلہ علیل ہیں ان کو بھی دل کا عرضہ ہے شگر ہے بلڈ پریشر ہے ان کی عدویات تک ان تک نہیں پہنچائے جا رہے ملاقات تو دور کی بات اسی طرح رانہ سناؤلہ کی اہلیہ کہتی تھی کہ وہ پہلی مرتبہ کیمرو کے سامنے ہائیں مجبور ہو کا انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ رانہ سناؤلہ اس وقت کے لارڈلے پیارے دلارے عمران خان اور ان کے اس وقت کے جو امپائر ہیں جنہوں وہ امپائر کہتی تھی ان پر تنقید کرتے ہیں وہ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں اس بات کیوں نے سزا دی جا رہی ہے اب یہ دونوں کیسز میں مماثلت ہے بھی اور نہیں بھی مماثلت کیسے ہیں سیمیلیریٹیز ان میں کیا ہیں سیمیلیریٹیز یہ ہیں کہ رانہ سناؤلہ اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ رہ چکے تھے رانہ سناؤلہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر تھے چودری پرویز الہی پنجاب کے وزیراعلا رہ چکے ہیں چودری پرویز الہی پنجاب کے سپیکر رہ چکے ہیں چودری پرویز الہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں لیکن رانہ سناؤلہ پر کیس بنایا گیا مرکز کی جانب سے مرکز کی جانب سے کیونکہ اے این ایف انٹین اور کارٹکس فورس ہوئے ہیں وہ وزارت داخلہ کے ماتہت آتی ہے اور وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ اس وقت کون تھا امران خان خود جو منسٹر آف سٹیٹ یعنی وزیر مملکت برائے داخلہ جو تھا وہ شہریار آفریدی تھا اور شہریار آفریدی نے ڈی جی اے این ایف میجر جنرل کو ساتھ بٹھا کر ایک جھوٹی من کھڑک پریس کانفرنس کی ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں جان اللہ کو دینی ہے یہ ہے سارا کچھ آپ کو یاد ہو پرویز اللہ ہی کس کیس میں کس جرم میں گرفتار ہے کرپشن کے الزام میں پنجاب کی انٹی کرپشن اسٹیلشمنٹ نے ان کو گرفتار کیا ہے اگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاری وہ لگ بات ہے لیکن اب ان کی اہلیہ نے خود کہایا کہ انہیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے لیکن ان کی صحت کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں یعنی وہ چاہتی ہیں کہ ان کو اسپتال میں ایڈمیٹ کروایا جائے تو یہ دیکھیں آج آپ اقتدار میں ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں کل آپ کے سامنے آتا ہے جو کچھ عمران خان نے کیا عمران خان کے دور حکومت میں اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا آج تقریباً اسی طرح کی صورتحال کا عمران خان کو سامنا ہے آپ نو مہی کے واقعات کو الگ کر دیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے وہ ان کا اپنا پیدا کرنا معاملہ ہے لیکن سیاست میں جب آپ انتقام لے آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا آج آپ جوب ہوئیں گے کل آپ کٹیں گے آج آپ اپنے سیاسی حریفوں کو عزت دیں گے کل وہ بھی اپنے ضمیر سے کی وجہ سے وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یا قوم ان کو آپ کی عزت کروانے پر مجبور کریں گے لیکن آپ اگر ظلم کریں گے تو پھر کل آپ کے ساتھ ظلم ہوگا اور آپ کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا پھر اسی طرح آپ کی پردہ دار بیگمات بی بیاں جو ہیں وہ ان کو مجبورا ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر آنا پڑے گا خیر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میں یقینا میری تمام ہندردیاں چودی پرویز الائی کے خاندان ان کی اہلیہ کے ساتھ ہیں لیکن کاش آج وہ بھی یہ عید کریں پرویز الائی بھی یہ عید کریں کہ وہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کریں گے اب آتے ہیں امران خان کے جو امران خان کو جناب حکم دیا گیا ہے کہ جناب آپ فوری طور پر اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی ہیلے بہانے مل سے باہر چلے جائیں اب یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جناب ایک معروف کالم نگار ہیں جن کے بارے میں امران خان جو آپ یہ کہہ لیں کہ امران خان کی سوچ کہہ لیں امران خان کے ان کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں نیجی محفلوں میں امران خان انہیں گالی دے کر بلاتے ہیں اور ریام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امران خان انہیں کہتے ہیں اس او بی یہ انگریزی کا مطلب ابریویشن ہے تین ایسے الفاظ ہیں ورڈز ہیں ایس او بی کہہ کر بلاتے ہیں ان کا نام ہے حارون الرشید حارون الرشید بپر کی اڑانے میں اسی طرح کے ماہر ہیں جس طرح اوریا مقبول جان صدیق جان امران ریاض وغیرہ وغیرہ سمی ابراہیم یہ تمام مطلب یہ ایک قسم کے اس عمر میں بھی حارون الرشید ایک یوتھیے ہیں اور انتہا درجے کی درمیان میں امران خان کے خلاف بھی ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب امران خان کو ایک بڑی اہم شخصیت کی جانب سے یہ پیغام بھیجوارا گیا ہے کہ جناب آپ عید سے پہلے پہلے یعنی عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں اس سے پہلے پہلے آپ ملک چھوڑ دیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے اب حارون الرشید نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فوج کی جانب سے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہم نے امران خان کو یہ حکم دیا ہے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ فوری طور پر مل چھوڑ دیں یا حارون رشید کو امران خان نے یہ بتایا ہے کہ جناب مجھے یہ کسی اعلی شخصیت نے رہا وہ امران خان تو اپنے مو سے کہتے ہیں کہ میں تو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کے ساتھ کوئی رابطے میں ہی نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو امران خان روزانہ یوٹیوب پر اپنا ایک ولاگ کرتے ہیں جس کو وہ قوم سے کتاب کہتے ہیں روزانہ ان کا اہم خطاب آتا ہے اور دد و دن ان کے ویورز کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے تو امران خان تو تھوڑی طور پر وہ کہہ دے تھے دیکھو آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم ملک چھوڑ دو میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا وہ اگر ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے تو اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ یا تو ملک ملک اگر چھوڑتے ہیں تو ان کو اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو چھوڑنا پڑے گا اگر وہ بشرا بی بی کو نہیں چھوڑتے تو پھر ان کو ملک نہیں چھوڑنا پڑے گا اس کی اس کی بھی وجوات ہیں امران خان نچی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے بشرا بی بی کو اس وقت ان سے الرگی اختیار کی ان سے دوری اختیار کی تو بشرا بی بی لوگ کہتے ہیں کہ فلان آزم خان ان کے خلاف وعدہ ماب جوا بنے گا فلان ان کے خلاف وعدہ ماب جوا بنے گا تو سب سے پہلے جو وعدہ ماب جوا بننے کو تیار ہوں گے وہ بشرا بی بی اور ان کے اہل خانہ ہوں گے اہل خانہ سے مراد ان کے صاحبزادے ہمیں کیا پتا تھا یہ ہو رہا تھا وزیراعظم تو عمران خان تھے یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حرون رشید جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سینئر ہیں بہت سینئر ہیں عمر سیدہ بھی ہو چکے ہیں وہ روزانہ اپنے کسی نہ کسی پروگرام میں کوئی نہ کوئی بے پرکی اڑاتے ہیں اور 99% ان کی باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں وقت ان کو غلط ثابت کرتا ہے انہوں نے ایک پر دبا پھر اس بات کو مطلب اپنی طرف سے بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا ہے کہ عمران خان کو ملک فوری طور پر ملک چھوڑنے کی یادو یہ ہے کہ وہ راہ ہم بار کر رہے ہیں اگر اسٹیلشمنٹ کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ہے تو یہ سوچ ان کے ذہن میں آ جائے کہ شاید عمران خان اس پر غور کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو پھر عمران خان یہ کہیں کہ انہیں مجبور کیا گیا اندر کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ تقریباً ایک سال سے کچھ عالمی شخصیات در پردہ پس پردہ رہ کر پسے پردہ رہ کر وہ اس بات میں کوشہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پاکستان سے لے جایا جائے یہاں تک کہ بل گیٹس کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی وزیراعظم شہباز شریف سے اور پاکستان جو دیگر اس طرح کے طاقت بار حلقے ہیں ان سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جناب عمران خان کو آپ کسی تیسرے ملک میں بھیج دیں اس بات کی اب اگر گارنٹی ملتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں چلے جائیں خاموش رہیں یو اے میں چلے جائیں خاموش رہیں لیکن میری جو اطلاعات ہیں جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو ایسے جانے نہیں دیا جائے گا جب تک ان کی کسی کورٹ سے سیول کورٹ سے کنوچن نہیں ہوتی ملٹری کورٹ سے بھی نہیں کسی سیول عدالت سے ان کو قیر کی سزا نہیں ہوتی ان کی ناہل ہی نہیں ہوتی اس وقت تک انہیں ملک سے نہیں جانے دیا جائے گا ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت قوم کو کیا مو دکھائے گی کہ جناب آپ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ ہے وہ مقدمہ ہے تمام مقدمہات ایک طرف اور آپ نے ایک شخص کو جانے دیا بغیر اس کے ٹرائل کے تو لہٰذا پہلے عمران خان کو اگر باہر جانے بھی دیا گیا تو عمران خان کا ٹرائل ہوگا ان کو سزا ہوگی سزا کہ کچھ دن وہ جیل میں گزاریں گے وہ جیل بلوچستان میں ہے وہ جیل مچ جیل ہے وہ لہور کی کوٹ لکھ پت جیل ہے یا راولپنڈی کی اڈیالا جیل ہے کراچی کی لانڈی جیل ہے سینٹرل جیل ہے سکھر کی جیل ہے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن آنے والے ایک دو مہینوں کے دوران آپ دیکھئے گا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات میں تیزی آئے گی سمات میں تیزی آئے گی جو ابھی تحیر کا شکاہ ہے اور پھر اس کے بعد یقیناً ان کے کیس ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوپر اینڈ شٹ کیسز ہیں اس میں ان کو سزا ہوگی سزا کے بعد این ممکن ہے ان کو عدالتیں ریلیف دے دیں این ممکن ہے ان کو کوئی صدر جو ہے وہ پارڈن کر دے این ممکن ہے ان کی سزا کو موطل کر دیا جائے اور ان کو کسی نہ کسی بہانے باہر جانے کی اجازت دی جائے لیکن فیلہا اس کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدافز